بہرحال یہ حدیث سن لیجے تاثیر کے تعلق سے قرآن مجید کی تاثیر کے تعلق سے خواتین آپ بھی غور سے سنیں نوجوان آپ بھی غور سے سنیں حدیث بولنے سے پہلے جو حدیث میں لکھا ہوا ہے میرا ایمان سو فیصد ہے کہ وہ صحیح ہے آپ کا بھی ایمان میں گارنٹی دیتا ہوں سو فیصد ہے کہ حدیث میں جو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کے حدیث میں وہ صحیح ہے ہیں بھی انشاءاللہ جی بھائی بولو نا جی انشاءاللہ میں نے کہہ دیا تو آپ خاموش بڑھ جائیں گے انشاءاللہ جی اب حدیث سنیے کچھ لفظ ہے میں نے کہہ دیا لیکن آپ غور سے حدیث سنیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھو اس لئے کہ پڑھنے والوں کے لئے خیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا سبحاناللہ سفارشی بن کے آئے گا ہمارا کوئی نہیں ہوگا نا بھائی بھائی سے بھاگے گا وہ سارے ماحول میں سبحاناللہ قرآن سفارش کرے گا کیسے اقرأو الزہرہ وین اللہ اکبر دو پھولوں کی تلاوت کرو نبی کا علاوہ اس کیا ہے دو بولو جی دو پھول زہرہ وین دو خشبو دار پھولوں کی تلاوت کرو کیا ہیں دو پھول کون کیا بھی ہیں قرآن میں دو پھول بارک اللہ ہو فیکم بارک اللہ ہو فیکم قرآن میں جو دو پھول بتائے گا الزہرہ وین البقرہ و سورة آل عمران سورة آل عمران سورة بقرہ اور آل عمران کو نبی نے فرمائے یہ قرآن کے دو پھول ہیں دو پھول ہیں سبحاناللہ خشبو دار پھول ہیں فَإِنَّهُمَا تَعْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیا پیارا نقشہ اللہ کے نبی نے کھیچا یہ دونوں قیامت میں آئیں گے کیسے آئیں گے کس شکل میں آئیں گے غمامتان اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادل کی طرح آئیں گے بادل جیسے آتا نہیں دیکھا نا بادل اُڑتے ہوئے آسمان میں جیسے بادل آتا ہے ایسے یہ دو سورتیں آئیں گے یا نبی نے مثال دی سبحان اللہ پرندوں کا جو جھنڈ آتا ہے دیکھیں نی ایک ساتھ بیس بیس پچیس پچیس پرندے آتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے جھنڈ سف بندہ پرندے جیسے آتے ہیں وہ ایسے یہ دو سورتیں آئیں گے کریں گے کہ آ کر یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو بھئی انشاءاللہ جی تحاجان یان اصحابی ہیما ان دو سورتوں کو جو پڑھا کرتا تھا ان دونوں کی طرف سے یہ سورتیں اللہ کے پاس جھگڑا کریں گی